حسین سید شہدہ ہے کوئی اور نہیں نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے کوئی اور رہی دوستو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطیب الحد نفقیر اسلام حضرت اللہ آشید حسین شاہد بلاجشتی پریورت تشریف فرما ہے جو لوگ جا رہے ہیں ان کی تقریر کو بغیر سنے ہوگے وہ لیں ایک سال پستائیں گے آپ یاد رکھئے گا حقیقت بات ہے جب ان کی گفتگو ہوگی تو ایسا لگے گا آپ ایسا محسوس کریں گے کہ اس عظیم خطیب سے آپ کو بہت پہلے ملنے تھا وہ عظیم خطیب اس وقت ممبر نور پہ تشریف فرما ہے آئیے بغیر کسی نظامت و نقابت کے میں اس وقت چاہتا ہوں کہ خطیب سیمانچل حضرت علمہ سحیل اکبر بسمائی صاحب کے آپ ممبر نور پہ تشریف فرما ہے ان کی گفتگو سے ہم اور آپ پائدہ اٹھائیں آئیے درہ محبتوں کے ساتھ استقبال کریے نعرہ تکیر یا اللہ ایسا ہی نعرہ لگائیے گا ابھی تو سالک بھائی بیٹھے اوپے ہیں زین اللہ عبدین صاحب ہیں حضرت محبوب زفر صاحب ہیں فیاض موری صاحب ہیں یہ وہ فیاض موری ہیں جب مائک پہ آتے ہیں لوگ جب خاموش ہوتے ہیں تو سینے پہ سوار ہو کے موہ میں اونگلی ڈال کے سبحان اللہ بلوا دیتے ہیں انشاءاللہ وقت آئے گا تو میں ان کو آپ کے حوالے کروں گا حضرت قاری صالق صاحب پچھلے مرتبہ ابھی یہاں پہ جلسہ اوبا تھا وہ کلام مسہور زمانہ کرام سرکار مفتی آدم ان کا پڑھا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ہوایں رکر کے ان کی آواز کو سماعت کر رہی ہے ایسی آواز کے مالک یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ کلام بھی وہ آپ کے حوالے کریں گے لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں کہ اللہ ماں سوہیل صاحب کی گفتگو آپ سماعت کر لے پر محبتوں کے ساتھ استقبال کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسرکِ آلہ حضرت تعلیمی قوم کریں اللہ ماں سوہیل اکتر مصبائی نعرے تکبیر نعرے رسالت سمانے والوں حسن و حسین کی بات کرو اسی پہانِ نبی کے پتن کی بات کرو دشتیج پہ تشریف فرما باوقار علمائی ملت اسلامیہ سامین کرام خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ کفاب السلام علی محمد مصطفی اما بعد فعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بفضلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعْلَا فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ حَلْ يَسْتَوِي الْلَّذِينَ سلام کی بارگاہی پرعظمت میں بلند آواز سے سب بلکر دروتِ پاک پڑھ لے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا ملجانا محمد 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 جو شرِ شام سے اب تک علماء اکرام شہرہ اسلام کی زبانی خوصورت ناطو منقبت کی اشار اور مجھ سے پوش تک حضرتِ اللہمہ و مولانا مفتی فائق الجبالی مدد الہم نورانی کی زبانی ایک فکر انگیز اصلاحی معلوماتی تقویر آپ نے سماد کی بس تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمیں پرداشت کر لیجئے آپ اپنے ماتھے کی آنگ سے دیکھ رہے ہیں کہ ممبرِ بھور کے تشیف فرما مفقرِ بلک خطیبِ اہلِ سنت حضرتِ اللہمہ و مولانا عاشق حسین صاحب نبلہ مدد جلہم نورانی جلوہ پار ہیں بس تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ انہیں سماد کریں گے سنجیدی اور مدارت کا ماحول بنائے رکھیں نقیبِ اہلِ سنت مولانا کونِ نزا کی خوصورت نقابت آپ سماد کر رہے ہیں شاعرِ سلام جناب مبارک حسین مبارک جناب محبوب زفر اور مددہِ خیرُ الانام فیاض نوری شاعرِ سلام شاعرِ سیمان چل جناب سالک رضا سالک کی زبانی خوصورت کلام آپ نے سماد کیا بس چند اشار تہبِ لَغزِ جو اسی ہند کشنگن کی سرزبین پر پیدا ہونے والے کانگے کی سرزبین پر جنم لیا پورے ہندوستان جس کی توٹی بجنے لگی جسے عدیبِ شہیر اللہ ماہ حسن مقصر تدینی کہتے ہیں نیشد نیشد وہ لکھتے ہیں کہ دھونڈ کر لاؤ جوہو ایسے پیمبر کا جواب دھونڈ کر لاؤ دھونڈ کر لاؤ جوہو ایسے پیمبر کا جواب دھونڈ کر لاؤ جوہو ایسے پیمبر کا جواب جو دوصل سے دیا کرتے ہیں پتھر کا جواب ابھی آپ نے مجھ سے پیش و مقرر سے جو خطاب آپ نے سبات کی بس یہی کہ نبی اکائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ نے کیا نمونہ اپنی امت کو دیا بس اسی پر کھوٹ کر لاؤ جو ہو ایسے پیمبر کا جواب جو تبسم سے دیا کرتے ہیں پتھر کا جواب اور نفسی نفسی میں ہے یہ جملہ پیمبر کا جواب علماء سے آپ سبات کرتے ہیں کہ بروز حش عدالتی خداوندی کھولے گی ہر امت پریشان نظر آئے گا حضرت آدم کی امت حضرت آدم کے پاس حضرت نوح کی امت حضرت سیز کی امت حضرت یاقوب کی امت حضرت یاقوب کے پاس حضرت عدریس کی امت حضرت عدریس کے پاس حضرت عیسیٰ کی امت اپنے نبی کے پاس حضرت عیسیٰ کی امت اپنے نبی کے پاس کہیں گے کہ میری شفاحت فرما دیجئے میرے لئے دعا کیجئے ہر یہ کہیں گے مصطفی جانے رحمت کے سر پر سجا ہوگا میرے مصطفی یہ نہ کہیں گے جن پر کا جواب جو تبسم سے دیا کرتے ہیں پتھر کا جواب اور حضرت حسنین ہے وہ فاطمہ زہرہ کے فول حضرت حسنین ہے وہ فاطمہ زہرہ کے فول اس قلی کی مثل ہے نہ اس قلی تر کا جواب آج یہ محسوس کر رہا ہوں میں کہ یہ لوگ اپنے یہاں کے جو مقامی علماء ہیں محبت کے ساتھ سمسما کرتے ہیں محبت ظاہر ہو رہی آپ کے چہروں سے الحمدللہ دھونڈ کر لاؤ جو ایسے پیمبر کا جواب جو تبسم سے دیا کرتے ہیں پتھر کا جواب اور اللہ اللہ دست قدرت کا وہ منظر دیکھنا بن گئی ہے انگلیان لاکھوں سمندر کا جواب بن گئی ہے انگلیان لاکھوں سمندر کا جواب کھون کر لاؤ جہو ایسے پیمبر کا جواب جو تبسم سے دیا کرتے ہیں پتھر کا جواب حضرات یہ داروں نے امجدیہ کیس کے ہاتھے میں تعلیمی کانفرنس جس میں آپ اور ہم تشریف لائے ہیں آئے ہوئے ہیں ہماری ماں بہنیں بھی بہت سارے ایسے جو دور و دراز سے آئے ہوئے ہیں صرف چلسہ دیکھنے کے لیے نہیں چلسہ سننے کے لیے آنا چاہیے اور سننے کے بعد جو بات اچھی لگے اسے اپنے دل میں اتار کر ان باتوں کو لوگوں تک پہنچانا جاہیے کہ ہمیں نماز کا طریقہ بتایا رسول سے محبت کا طریقہ بتایا تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں جسمہ عطا کیا آج یہ داروں امجدیہ کیشنگج ہی بھی نہیں سیمان چل کے کونے کونے میں اگر آپ کھونڈیں گے تو یہاں جو بچوں کے ساتھ محنت کی جا رہی ہے یہاں جو بچوں کو تعلیم اور تربیت کی جا رہی ہے یہاں جو بچوں کے ساتھ شبوروں سے ایک کیا جاتا ہے یہ محنت کسی اور جگہ میں نہیں بلے گی بہت دن نہیں تھوڑی ہی سی عمروں میں سنن بلوغیت پر یہ مدرسہ پہنچا ہے چودہ تیرہ چودہ سال کی عمر میں آپ دیکھیں یہ مدرسہ جس کا اے جس کا بانی مبانی میمارے قوم و بلہ حضرت حافظ و قاری محسن جسا صاحب ہیں آپ کے دروازے پر گئے جانے کے بعد انہوں نے اکیلا بحسوس کیا ہمارے یہاں گئے جانے کے بعد انہوں نے اکیلا بحسوس کیا کشنگل کے ہر ہر جگہوں پر وہ پہنچا تنہائی محسوس کیا مگر جب آپ ان کے ساتھ ہو گئے ہم ان کے ساتھ ہو گئے قوم ان کے ساتھ ہو گئی لوگ ان کے ساتھ ہو گئے تم پلانا پاری بحسن کو کہنا پڑا میاں کے الہی جلا تھا جانے بے منزل مگر لوگ ان کے ساتھ آتے گئے کارا باپن پا گیا آج آپ ہی کی محنت کا سمرہ ہے اور یہاں کے ایک ایک مدرسین یہاں کے ایک ایک ملاثرین یہاں کے جتنے بھی معاونین ہیں سب کا یہ سب کی محنت کا سمرہ ہے یہ بچے جو آج آپ کے اس ترلوم امجدیہ میں پڑھ رہے ہیں دوستو اتنے بچے جن کی دستار بندی انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ ماتھے کی آگ سے دیکھیں گے چھے آلیس بچے کی دستار بندی کل ہیں جو بچے ان سے قرآن کیا جو بچے قرآن مقدس کو اپنے سینے میں لیا ہے اور ان کے سر پہ علومہ اکرام تاجیز ذرہین رکھیں گے ماتھے کی آگ سے آپ دیکھیں گے اور مدار اس کو آپ چل کے دیکھیں تو چھے آلیس بچے کا نامانکن رہتا ہے مگر یہاں چھے آلیس بچے کو دستار دی جا رہی ہے دوستو یہ ترلوم امجدیہ ہے جو آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے فرکہ یہ مانگ رہا ہے کیا آپ کے پاس اگر لڑتا ہے تو اپنے بچے کو لاکر یہاں پیش کر دو تیرے بچے جو گلیوں میں کھیل رہا ہے کل یہی بچہ ہے جسے آپ اپنے ماتھوں کی آگ سے دیکھ رہے ہیں یہی بچہ کل گلی میں کھیل رہا تھا یہی کسی کا بیٹا رہا ہوگا کسی کا بھتی جا رہا ہوگا کسی کا پوتا رہا ہوگا کسی کا ناتی رہا ہوگا گلی میں کھیل رہا ہے پھول بٹی سے گلی میں کھیل رہا ہے گلی اور ڈنڈے کھیل رہا ہے اس آنگن سے اس آنگن جا رہا ہے وہی بچہ روڈوں پہ نظر آتا ہے وہی بچہ آنگن پہ نظر آتا ہے وہی بچہ کھیت دھلیان پہ نظر آ رہا ہے آپ نے کہا یہ کس کا بیٹا ہے کسی نے کہا اب تو رشید کا بیٹا ہے کسی نے کہا کہ یہ اسلام و دیت کا بیٹا ہے کسی نے کہا کہ یہ کلوہ کا بیٹا ہے کسی نے کہا یہ للوہ کا بیٹا ہے مگر وہی بچہ جو گلیوں میں کل کھیل دہا ہے اب ماں انہیں تیار کر دی باپ ان کے املی پکڑ کر قارن علوم امجدیہ کے سیحن میں لاکر چھوڑ دیا ہے اور مولانا سے کہا یہ بیٹا میرا نہیں تیرا ہے اب مدرسہ کے گیران میں پچھا گھوم رہا ہے کہا جاتا یہ کس کا بیٹا ہے تو یہ نہیں بولا جاتا اسلام و دین کا بیٹا ہے یہ نہیں بولا جاتا ہے کہ یہ سویب کا بیٹا ہے نہیں بولا جاتا یہ عالم کا بیٹا ہے نہیں بولا جاتا یہ کلوہ کا بیٹا ہے بلکہ بولا جا رہا ہے یہ دار علوم امجدیہ کا تعلق علم ہے اور وہی بچہ جب دستگاہ میں بٹھ جاتا ہے اپنے وستاد کی ترسگاہ میں بیٹر وستاد کی بولی سے بولی ملاتا ہے ایسے وقت میں میرے مصطفیٰ فرمادی ہیں ارے کل تیرے گھر میں تیرا پیتا تھا آج وہ میرے گھر میں آ گیا ہے وہ میرا مہمان بن گیا ہے ایک بچہ ہے جو بچہ آپ کے گھر میں ہے آپ کا بیٹا جب نبی کے گھر میں آ گیا نبی کا مہمان بن گیا اب وہی بچہ ہے جب اس محفل میں رہ گا اس درسگاہ کے اس وستاد کی جوتیاں سیدھی کیا تالوکی پر گزار کر رکھے بعد جب آفی سے قرآن بن گیا عالی میں دین بن گیا جب اس کے سر پہ تاکے سرین سجا دیا جا رہا ہے تو ایسے وقت میں میرے مصطفیٰ کا فرمان ذرا ملاحظہ کرو اب وہ میرا بیٹا کل بدر سے کی جاہر کی والی میں میرا مہمان تھا آج میرا مہمان نہیں یہ میرے والی سے یہ تو نبی کے وارث ہو گئے اب ان کا مقام اور مرتبہ ملاحظہ کرو یہ جاڑ جس راستے ہو کر گزار جاتے ہیں فرشتے پر بچھایا کرتے ہیں فرشتے پر بچھاتے ہیں کہ فرشتوں سے رب کا انعا ترشاد فرماتا ہے اے فرشتوں پر بچھا دینا میرے محبوب کا مہمان جا رہا ہے زمین ان کے قدموں کو چھونے نہ پائے اور بلاءوں سے کہا جاتا تو اٹھ جا اب بلائیں اس بچے کی برکت سے اُخ جاتا ہے اور دوار اور اور بھی وہی بچہ جب کسی قبرستان ہو کے گزرتا کسی گاؤں ہو کے گزرتا ہے قبرستان پہ مردوں کے گناہوں کس بچے کے سکتے میٹا دیتا ہے اور دوستو سرام ملاحظہ کرو وہی بچہ جب قبرستان ہو کر جاتا ہے گناہیں میٹا دیا جاتا ہے راستے ہو کے چلتا ہے بلائیں اٹھا لیا جاتا ہے اور وہی بچہ جب باپ کے گھر پہنچ جاتا ہے حافظ قرآن بن کر ارے مبارک ہے اس ماں کو جس ماں کے چھاتیوں پہ دودھ پینے والا وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے لائے آئے صد مبارک بات ہے اس باپ کو جس باپ نے اپنے پیٹے کو اس داروں میں امجدیہ میں ڈال کر کے حافظ قرآن بنا دیا ہے آج اس مدرسے کو کوئی فنٹ یا کوئی اور تاؤن نہیں ہے آج تو ہمارے ایسے ایسے قیداروں کے پڑھنے والے بچوں کو آتنگ بات کہا جا رہا ہے مگر یاد رکھنا یہی سپاہی ہے دین کے یہی سپاہی ہے اسلام کے ارے صرف یہ اپنے مغفیرت کی زمانہ تو نہیں لیتا بلکہ پورے کمبے کے مغفیرت کے زامن میں یہ بچہ ہو جاتا ہے یہی بچہ جب قبر پہ جائے گا یہی بچہ جب یہ جب یہی حافظ قرآن قبر کی مرزل پہ پہنچیں گے تو ایسے وقت میں آپ نے سنا ہے کہ قبر کی مرزل جب آئے گی تو قبر کی لٹی ہر آدمی کے جسم کو کھائے گی یہاں تک کہ پاؤں کھا جائے گی یہاں تک کہ ہاتھ کھا جائے گی ان کا جسم کھاتا کھاتا نصر آئے گی اور وہی بچہ ہے وہی حافظ قرآن ہے جس کو قبر میں رہ دیا گیا قبر کی مٹی قریب آئے گی پاؤں تو کھا جائے گی ہاتھ تو کھا جائے گی سر تو کھا جائے گی جسم تو کھا جائے گی مگر جب سینے کو کھانے کے لیے آئے گی تو قبر کی مٹی گھورا جائے گی رب کی بہرگاہ میں اتجا کرے گی ایک پرورتگارِ عالم اس قبولستان میں ایک ایسا بھی مردہ ہے جس کے پہر کو میں نے کھا لیا جس کے پہاتو کو میں نے کھا لیا جس کے سر کو میں نے کھا لیا جس کے جسم کو میں نے کھا لیا مگر سینے کے قریب ہوا ہے تو سینے کے قریب کچھ اور نظر نہیں آتا تیرا مقدس کلام نظر آتا ہے مرکت کی زبیعے اب بولے گی یا رب وہ جران کہا میری میں نے تو بہت دے کھا لے کے یہ آرہی سینہ لگتا ہے ایسے وقت میں پرورتگارِ عالم فرمائے گا اے فرش تو جاؤ اس حافظِ قرآن کو اس حالی میں دین کو اٹھا اور جنت کے دروازے پرلا کر کھڑا کر دی اب جنت کا پروانہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے جاؤ آپ تو جو دروازہ پسند ہو جائے اسی دروازے سے جنت پر داخل ہو جائے وہ بچہ کہے گا اے فرشتہ میں کیوں کر معاف کر دیا گیا کیا بچہ ہے تو فرشتہ کہے گا رب کعینات کا حکم مل گیا تو نے قرآن مقدس کو سینے میں کر لیا ہے حافظِ قرآن کے لئے اللہ نے یہ مزدہ سنا دیا کہ جنت کا پروانہ ہاتھ میں دے دیا جائے اب تو جنتی ہے جا جنت اب تو جنتی ہے جا جنت میں چلا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانی سے فیصلہ ہو چلا ہے وہ بچہ کہے گا حافظِ قرآن کہے گا اے فرشتہ جا کے رب سے کہہ دو میں اس وقت تک تیری جنت میں قدم نہ رکھوں گا جب تک میں اپنے ماں باپ کو ساتھ نہیں لے لوں گا کیونکہ میں پڑھنا نہیں جان رہا تھا مجھے شعور نہیں تھا میری ماں نے میری مرہنمائی کی میرے باپ نے مجھ پر کرم کیا پھر مدر سے گئے ہاتھیں ملا کر چھوڑا بھائی نے میرے ساتھ سب سے پپیش آیا چچا نے مجھے دعائی دی ہے دادا نے ہما وقت میرے لئے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں فیلاتا رہا ہے اے پرورتگار اے علم کے فرشتے جاؤ رب سے جا کر کہہ دو اللہ کی بارگاہ میں وہ فرشتہ جائے گا پھر عرض کرے گا مولا فلا قبرستان میں درائق بندہ ہے جو حافظ یہ قرآن ہے جس کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ دے دیا گیا مگر تیری جنت میں اس وقت تک قدم نہیں رکھے گا جب تک کہ اپنے گنہگار ماں کو ساتھ نہ لے لے گا گنہگار باپ کو ساتھ نہ لے لے گا اپنے رشتہ دار کو ساتھ نہ لے لے گا تو فرشتوں سے رب فرمائے گا جارام میدان میں شر میں دیکھو جن کے سر پہ خود صورت تاں چمکتا نظر آئے گا وہی حافظ قرآن کا باپ اور ان کی ماں ہوگی دوستو ایک بچہ ہے جو ہر ایک نشدہ دار چاہنے والے یہاں تک کہ وہ بچہ کہے گا پرورتگار جس راستے سے مرچہ لاؤں اور اس راستے میں چلنے والے انسان نے مسلمان نے جو میری چہرے کو دیکھا ہے مالا جب تک ان سب دیکھنے والوں کو میرے ساتھ نہ کرے گا پیری جندت میں نہ جاؤ ایک بچہ یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اس کو ملہ بنا کر کیا فائدہ ہوگا حافظ بنا کر کیا فائدہ ہوگا انجینئر بنایا جائے راکٹر بنایا جائے پروفیسر بنایا جائے ماشتر بنایا جائے سب کچھ کیا جائے کرو مگر اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول سرورے کائنات فرماتے طلب علم فریضت انعلاقل مسلمین وہ مسلمہ تم علم دین اسے ضرور سکھاؤ قرآن کی تعلیم پہلے دو اور پھر آپ راکٹر بناو انجینئر بناو ماشتر بناو فٹیجر بناو جو بناو بنانا چاہتے ہو بناتے رہو مگر پہلے قرآن کی تعلیم دو چون اسی لئے کہ ایک واقعہ کی روشنی میں آپ کو سمجھا کر میں اپنی بات ختم کر دو کہہ رہتے موسیٰ عیسیٰ روح اللہ کا زمانہ تھا ایک ایسا بھی آدمی تھا جو گنہگار بدکار سیہکار کبھی رب کی بارگاہ میں سر نہ جھکایا آخری آخری وقت میں جب موت کا وقت قریب سے قریب تر ہو گیا تو ایسے وقت میں ندامت کے آسوں نکلنے لگے اپنی بیگن کو بولا کے کہا کہ دھے کوئی نیک کام تو میں نے نہیں کیا مگر تو امید سے ہے پیرے پیٹ میں جو لڑکا یا لڑکی ہو اسے قرآن کی تعلیم ضرور سکھانا میں رہو یا نہ رہو چند دنوں کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے پھر وہ کیا گنہگار آدمی تا فرشتی آئے جہنم کی وادی ملے جا کر بھاگیل دیا جہنم میں جل دہا ہے کروٹے بدل دہا ہے سکون میں یسر نہیں ہوتا ہے اتفاقیہ ان کے یہاں لڑکا پیدا ہو گیا ماں ان کی پرورش کی جب چلنے اور بولنے کے قریب آئے تو ماں پہ ان کے بعد کی وسیعت یاد آگئی ایک دن اپنے بیٹے کو نہلایا گھلایا کپڑا پہنایا جو توپی سر پہ رکھ دی انگلی پکڑ لی دو اور کی کتاب لے کر داروں روم امجدیہ کے دروہ سے پر آ گیا قاری موزین صاحب نے دیکھا نقاب تو صاحب نے ایک بچہ لیے کھڑی ہے ایک بچہ کو بھیجا گیا ذرا پوچھو تو کیا بات ہے کون سی پریشانی ہے کیا معاملہ لے کے آیا ہے جب اس سے پوچھا گیا قاتون بولنے لگی اس بچے کا داخلہ کرانا ہے بچہ لے کر آئے قاری آیا صاحب کے درسگاہ میں داخلہ کرایا گیا اور ماں کہنے لگی مولانا یہ بچہ میرا ہے جنم میں نے دی چھاتی کا دور میں نے پیلایا گسل کرانا میرا کام چہرہ بھلنا میرا کام بھال سبار میرا کام کپڑا پہنانا میرا کام اور دل کو صاف کرنا یہ تیرا کام ہے آج سے میرا نہیں یہ تیرا بیٹا ہے اب قاری آیا صاحب اپنے قاری افزل صاحب اپنے درسگاہ میں پیٹھا لیتے ہیں اور کہتی ہے بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم ابھی کچھ نہیں جانتا ابھی کچھ نہیں پڑھا ہے اور بچہ گستا کی پولیس یہ پولی ملانے لگا ہے اب اس تا پڑھ رہے ہیں بچہ ان کی نکل اتار رہے ہیں بچے کی زبان سے نکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان الرحیم بولنا تھا زبان سے رحمان الرحیم نکل لاتا رحمت خدا بندی جوش بھی آگئی فرشتوں سے فرمایا اے جہنم کے فرشتوں نکال اس بندے کو جس پر عذاب ہو رہا ہے اے جنت کے فرشتوں جنت لباس ملے کر اسے جنت میں داخل کر دو جس جگہ رہنا چاہتا ہے ان کی پسند کے مطابق یہ انہیں جگہ دے دو نار لگار تقیر نار رسالت مسل کے آلہ حضرت زندہ بھائی دو 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 ایسے وقت میں فرشتے کہیں گے پروردگار یہ تو بڑا گنہگار خطاکار سیاہ کار ہے تو رب کی رحمت آماز دیتی ہے اے فرشتہ گنہگار ہے بددار ہے مگر کس کا بیٹا دنیا میں رحمان و رحیم مجھے تو باہ میری رحمیت کو میری رحمیت مگوار نہیں اس کا بیٹا باپ چہنم میں چلتا رہی لے جاؤ تو جناز بیٹا دیت بیٹا دنیا میں قرآن کی تعلیم لیتا ہے تو صرف اپنی مغفرت کا ضامر نہیں ہوتا ہے خاندان والوں کے مغفرت کا زمان سر پہ لیتا ہے دوستو اسی اسلام جو بڑی محنت اور اسلام جو بڑی قربانی کے ساتھ یہ پھیلہ اس اسلام کی کمر کو توڑنے کے لیے ہر وقت لوگ کوشش میں لگے رہے غالباً سن سترہ سٹھارہ اسوی میں جب اسلام کی کمر کو توڑنے کی ناپاک شادش کی گئی تھی تو ایسے وقت میں یہی یہی سوچا کہ اسلام کی جو اتحان سے اسے مٹا دیا جائے اسلام کے جو اور جو قرآن اسے مٹا دیا جائے ان کے حدیث کو مٹا دیا جائے نبی کے فرامین کو مٹا دیا جائے تو بغداد کی جو سب سے بڑی لائبری تھی اس پر آگ لگا دی گئی قرآن کو دریائے کے حوالے کر دیا گیا مگر میں پوچھنا چاہتا ہو کہ یاد درو تو قرآن کو چلا ڈالو مٹا نہیں سکتے ہو آج تعلیم نام جدیہ میں پندر سال کا ایک بچہ ہے جس کے سینے میں تھوڑا سا قلیجہ اور اسی قلیجے میں اسی سینے میں دیس پار قلعہ میں مقدس دنیا والوں کو دیتا رہے تو قرآن جلاتے رہو لے بڑی یا جلاتے رہو خود خان نظر آتش کرتے رہو مگر یہ سینہ ہے جس سینے پہ قرآن مقدس بسا ہوا ہے اس سینے سے قرآن کو نکال نہیں سکتے ہو یہ مدرسہ دین کا سپاہی تیار کرتا ہے جو آپ کے اس ادارے میں رہ رہے ہیں یہ محبوب ادارہ ہے یہ مرکزی ادارہ ہے یہ ادارے کو آپ اپنے باتے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دوستو یہ چودو سال پہلے یہ ادارہ حوز کا ایک مکان جس کو بڑی جد و جہد کے ساتھ قاری محسن صاحب نے قائم دیا بھیک ماند ماند اس ادارے کو فروغ دی نہ چاہا چاہتے تو گھر میں اپنی خونصورت امارہ قائم کر لیتے مگر ان کی امانداری ان کی محنت دیکھو کہ آپ کے نگاہوں کے سامنے آیا ہے آپ سے کچھ نہیں بس یہی مانگا جا رہا ہے قاری محسن صاحب کے جانب سے میں آپ تمام یہاں سے لے کر وہاں تک ادھر سے لے کر ادھر تک سب سے گزارش کروں گا ملدار تلاش نہیں کرتا ہے مصوحی مصوحی دلدار تلاش کر لیتا ہے دل والے ہوتے ہیں وہ آ کر کے مصوحی سے ہاتھ ملا لیتا ہے بس پاچ ہزار ایک سالانہ خرچ ہے یہ دینے کے لیے جو آدمی دے دے گا انشاءاللہ اس بچے جو سال بھر محنت کرتا ہے وہ ان کے لیے سب تیجار ہیا پھر اس سے پہنے والے بچے جو مرتے رہے گی تیرے باق ملتا رہے گا تیری ماں کو ملتا رہے گا تیرے دار ایک سو روپے پانچ آج بھی تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ مجھو امید ہے کہ کہ کسی نہ کسی جگہ سے پنج تن پاک کے نام آئے گا دوستو یہ مدرسہ کے لیے نئی بات نہیں ہے جو میں آج سے آپ سے چندہ مانگ رہا ہوں آپ سے پیسے مانگ تھا عمر فاروح سے بھی فرما تھا عثمان غلی سے بھی فرما تھا اور صحابہ سے بھی فرما تھا جن صحابہ کے بعد کیسے انتہ ہوا لے کر نبی کی بارگاہ میں پیش کیا زندی کی اکبر کے کن اسے آماش تگڑا گئی مصطفی جان رحمت مال طلب فرما ہے گھر جب اپنے جسم ادھر کو دیکھا ایک خورت ایبا ہے اسی بھی اتار لیتے ہیں اس غرب کے ساتھ کہ اس مجھا کسی مجھا حدیم کو دے دیا چاہے تو شکر تو اگر کام آ جائیں گے انہوں نے اپنے اس ایبا کو بھی اتار آ ہے اور اس سامان میں بھاند لیا ہے وہی کمبل کے آگ ٹکڑے جسم پر ڈالا ہے تاگ مہی کے لگاتے فبول کے کاتے توڑے اور لے کر نبی کی بھارگاہ میں حاضر آتے ہیں میرے مصطفیٰ دیوک رہے ہیں تب اس سن فرمار رہے ہیں اکھر امبام اللہ کیا ہے اللہ کے رسول سرور قائنات کا ہسنا اللہ کے رسول سرور قائنات کا مسکر آنا حضرت ابو بکر صدیق سمجھ لگے عمر فاروق برابر مال نہیں اس لیے نبی تب فرمار رہے ہیں جب قریب کہے تو خیف تنگ بھی فرماتے ہیں سدی کی اکبر میں مسکر آئی اس لیے نہیں رہا تھا کہ تو بہت جو تیت قری ہی لباس میں اتر آئے ہیں اور میرے دوستو وہی رسول کریم جب مولا علی سے فرمایا تھا ایک جوان ہاتھ میں تلوار لے لینا ہر ایک پہنے جوان تھائی کے ہاتھ میں تلوار دیتی ہے ہر ایک ماں اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تلوار دیتی ہے ہر بیوی اپنے شوہر کے ہاتھ میں تلوار دیتی ہے ہر ایک میدان جنگ چانے کی مکمل تیاری میں لگے ہوئے ہیں اتنے میں بدینی کی خاتور ہے کروٹے پدل رہی ہیں آنکھیں اشکفار ہیں اور ہجکیاں بد رہی ہے جنہ سا بچہ ہے اب جوان پیٹا نہیں ہے جوان کھائی نہیں ہے جوان شہر نہیں ہے نبی قائدہ صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہی پچہ لے کر حاضر آتی ہے یا رسول اللہ آپ منابی اعلان کرتا ہے مگر میرے پاس جوان کھائی نہیں ہے جوان بیٹا نہیں ہے یہ چھوٹا سا بچہ ہے میں چان رہی ہوں میدان جنگ میں یہ دور نہیں سکتا ہے میدان جنگ میں تلوار اٹھا نہیں سکتا ہے دشمنوں سے مقابلہ کے قابل نہیں ہے یا رسول اللہ بس اس امید کے ساتھ لے جاتا رات کے سنتے میں دنیا سو جاتی ہے کتہ پھوکتا ہے تو میرا لڑک میرا یلال کلی سے چھمر جاتا ہے اسی امید کے ساتھ لے کی آئی ہو اسے قبول فرما لی جیے میدان چنگ میں جب صحابہ کی تلوار دشمنوں کی تلوار سے ٹکڑ رہے تلوار کی جھنکار میں میرا لال در جائے گا آپ کے سینے کے لیے میرا لال ڈھال بن جائے گا آپ سے قبول کر لی دوستو میں دار علم امجدیہ کے لیے بیٹا پڑھانے کے لیے مانگ رہا ہوں اور مال مدرسہ اور بچوں پر خرچ جن کو جو دینا ہوگا جے تو میں نے اعلام کر دیا اچھا ایک بچے کے دسار بندی کے اس مقلے پر توپی سے لے کر ان کے پگڑی اور زیادہ نہیں گیار آدمی پندر پندر سروط لے کر اور نہیں میں جانتا ہوں کہ آپ اس ارادے سے نہیں آئے تقریر سننے کے ارادے سے آئے ہیں مجھے امید ہے کہ کل دستار بندی آئے کل آپ مکمل تیاری کے ساتھ آئیں گے جن کو دینا ہے وہاں ٹیبل ہے یا یہاں ہے تو اعلان کرا دیا جائے گا کیونکہ وقت کافی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے ابھی ہم کو ایک عظیب خطاب سماک کرنی ہے آج انشاءاللہ میں امید رکھنا ہوں کہ کل بھر کل تیاری کے ساتھ آئیں گے جو میں نے کہا ہے اللہ تبارک و علماء اور سارے لوگوں کو قواہ بنا کر قوبہ کر سلام و السلام السلام و السلام السلام و و و